آج واپس کریم آباد ریپا کلاس یعنی کریم آباد علی آباد سلیم آباد رحیم آباد علنور نظاری جماعت کے ایلڈر کلاس کے اسٹرنل سے واپس دوبارہ مخاطب ہوتے ہیں آج کلاس کا آخری اور لاس سیشن ہے اور بر ایک یعنی خوش نصیبی ہے کہ آج اس کو ہم خاردر کی وزیٹ کے موقع پر آخری کلاس کنکلوڈنگ کلاس کرتے ہیں آپ لوگ میں سے آپ کے باپ دادا وغیرہ یا اور بھی لوگ عموماً باہر سے میگریٹ کر کے کراچے آئے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب کراچے سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ سے آئے اور یہاں پر آباد ہوئے کئی بچے وغیرہ یہاں پر ہی پیدا ہوئے لیکن یہ مکس جماعت جو ہے یہاں پر ان میں سے ایک جماعت کے افراد آپ کو اکثر ملیں گے اور وہ ہے خاردر کے جماعت اس وقت ہماری تقریباً کراچی میں ستائیس کولونیا ہے اور تقریباً تیبیس جماعت کھانے ہیں اور کہیں نے کہیں خاردر کے لوگوں کا آپ کو ذکر ملیں گے وہاں کے جتنے بھی خاردر کے لوگ آپ کو کہیں پر بھی ملیں گے وہ کوئی نہ کوئی خدمت کے اندر مصروف ہوں گے تو کیوں نہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ خاردر کی جماعت کونسی جماعت ہے کس جماعت کو کہتے ہیں یہ کراچی جو آج شہر ہے جس کو شہر کا درجہ انیس سو پچیس میں بریٹیس نے دیا تھا اس کے پہلے یہ ٹاؤن اور چھوٹا سا گاؤن تھا اس کی اسماعیلی نکتے نظر سے کیا ہسٹری ہے یہ آج اس سیشن کے اندر سمجھانا ہے کراچی یہ وحید ایک شہر ہے دنیا کا جس کے ٹھٹی مختلف نام ملتے ہیں خاص نام اس کو الیکزنڈرز ہیون سب کانٹیننٹ کا لیورپول بھی کہتے ہیں ایس کا کرویڈین بھی کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ٹھٹی مختلف روایتیں بھی ہیں اور مختلف نام ملتے ہیں اتنے نام دنیا میں کسی ملک نہیں انگریز یہاں پر سن اٹھارہ سو انتالیس میں آیا تھے اور پورے سندھ کو اٹھارہ سو تیتالیس میں بریٹیس ایمپائر کے ساتھ زم کیا تھا اس وقت کا جو پہلا گورنر جنرل تھا یا پولیٹیکل ایجنٹ بھی کہتے تھے وہ تھا سر چارلز نیپیر جس کی امام حسن علی شاہ کے ساتھ بہت دوستی تھی یہ اٹھارہ سو تیتالیس سے اٹھارہ سو سنتالیس تک گورنر تھا اور کراچی ایک چھوٹا گاؤں تھا کس نام سے یہ جگہ پیشانی جاتی تھی اس کے بارے میں میں نے کہا تھٹی مختلف رائے اور نام ہے کنارے پر یہاں پر مچھیارے رہتے تھے اس کے نام کے متعلق یہ سر چارلز نیپیر کی ڈائری سے پتا چلتا ہے کہ لیاری ندی کے ذریعے انڈس ریور کروس کر کے لیاری ندی کروس کر کے یہ کراچی یعنی خردر کا جو علاقہ ککری گراؤنڈ جو کہتے ہیں جہاں یہ شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ پہنچ گیا تھا آس پاس اس نے نظر کی یہ کہتا ہے اپنی ڈائری میں اٹھارہ سو تینکالیس کی ڈائری پر تاریخ ہے کہ میں نے آس پاس دیکھا مجھے صرف ایک چھوٹی پہاڑی نظر آئی یہ پہاڑی اس کا اشارہ آل ٹاؤن کے طرف تھا کیونکہ یہ انچائی کے اوپر ہے مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا لیکن کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ایک نبے سال کی بڑیہ عورت خجور بیچنے کے غرض سے سڑک کے ایک کنارے بیٹھی تھی تو میں اپنی کشتی سے اتر کر یہاں تک تو پہنچا تھا پھر اس بڑیہ عورت کے پاس گیا اور پوچھا انگریزی میں کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے اب چونکہ وہ انگریزی نہیں جانتی تھی کچھ جانتی تھی لیاری کی رہنے والی تھی نبے سال کی عمر تھی اس نے مجھے یوں کر کے اونچی نظر سے دیکھا اور کچھ میں پوچھا کروچ ہے کیا کہا سر چارلس نیپیر کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ میں نے جو سوال کیا تھا مجھے جواب مل گیا اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کروچے اور سن اٹھارہ سو تیتالیس کی پہلی کنسکشن منورہ کا لائٹ آوس جب اس نے بنایا ابھی کبھی بھی منورہ جاؤ لائٹ آوس کے قریب جاؤ اٹھارہ سو تیتالیس کی تاریخ ہے نیچے سر چارلس نے اس شہر کا نام لکھایا کروچی کیا کہا اس نے سوال کیا لیکن وہ سمجھا انگریز کہ اس کو میں نے کوشن کیا اس نے مجھے جواب دیا اس طرح تیس روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ کروچی نام اس طرح الگ الگ طریقے سے پڑھا اگر دیکھا جائے کہ ہلاکو خان نے سن بارہ سو چھپن میں جب آلموت فتح کیا اس کے بعد کئی سمائلی مسکت اومان گوادر پسنی اور مارا مکران اور ایران اور پاکستان کے حصے کا بلوچستان کے علاقے تک مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے پہنچے تھے اور ہیرت کی بات کہ اسی خاردر جماعت کھانے میں یعنی یہ جماعت کھانا نہیں پرانا سن انیس سو بیس کے اندر امام سلطہ موشا انیس سو بیس میں دس اپریل ستائیس دن کا جو ٹور کیا تھا تب پیر سبزلی کو ایک فرمان کیا جو پرانی خوچکی کی کتاب میں بھی موجود ہے کلام امام مبین میں بھی موجود ہے اس میں یہ بتایا مولا نے فرمایا کہ پی صدردین اچھ شریف سے کراچی آئے تھے اور یہاں سے دعوت کا کام شروع کیا تھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو سترمی صدی کے اندر کئی اسماعیلی سید اور کڑیوال خاندان کے لوگ بھی اس جگہ پر پہنچے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے جس کا تھوڑا ذکر ہم آگے کریں گے لیکن ایٹین سیجری اٹھارمی صدی کی ہمیں واضح طور سے ہسٹوریکل باتیں ملتی ہے کہ تقریباً کچھ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا دکار فیمائن یا کہت پڑا تھا تقریباً کچھ سے دس ہزار کے قریب اسماعیلی دھاری کے اوپر کھڑے ہو جاؤ سامنے ملاکتیار نظر آتا اور دوسری جگہ تھی رہری ایک سٹیشن ہے روحری روحری دیفرنٹ سٹی ہے یہ ہے رہری رہری نامی ایک ٹاؤن ہے وہاں پر یہ اسماعیلی آباد ہوئے تھے لیکن ہسٹری کے اندر ابھی ہمیں ملتا ہے کہ سن انیس اٹھارہ سو بیس کی یہ بات ہے کہ رہری سے ایک دو سو سے دو سو پچاس اسماعیلیوں کا کافلہ جس کا سربرا تھا علینو جیند جس کو لطف علی علینو کہتے ہیں اپنے کافلے کے ساتھ رہری سے نکل کر سیدھا کراچی پہنچا تھا اور اس کا کافلہ خاردر میں اترا تھا خاردر میں آل ٹاؤن یعنی یہاں سے آدھا یا پونے فلانگ کے فاصلے پر آل ٹاؤن ہے جو چڑھائی کے اوپر ہے اگر یہ چڑھائی ابھی نظر آتی ہے پہلے یہ پہاڑی تھی ابھی مکانہ بن گئے اس لئے چڑھائی خاص نظر نہیں آتی مگر آل ٹاؤن میں جو چلے گا تو کہیں سے بھی اترے گا اترائی یا سیڑی ہوگی آل کراچی جو ہے یہ تقریباً پینتیس ایکر زمین پر آل ٹاؤن پھیلا ہوا ہے پینتیس ایکر زمین پر اور اس کے دو علاقے مشہور ہیں خاردر اور مٹھادر خاردر اور مٹھادر دراصل دو دیوالوں کے نام ہے یہ دیوالیں تالپور میر کے زمانے میں سترہ سو انتیس میں بنائی گئی تھی جو بعد میں اٹھارہ سو ساٹھ میں چونکہ کراچی کو انلارج کرنا تھا بڑھانا تھا اس لئے یہ دیوالیں ٹوڑ دی ایک دیوال ککری گراؤن سے آگے تھی اور دوسری دیوال جو بنائی تھی وہ لی مارکٹ کے پاس تھی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دو دیوال تھی دو یعنی سمنٹ کی بنائی دیوال تھی ایک دیوال کو اس طرف جو دیوال تھی اس کو لیاری ندی ٹیچ کرتی تھی اور اس طرف کی جو دیوال تھی اس کو یہ عربین سی سمندر کا پانی ٹیچ کرتا اس دیوال کے پاس وہاں میٹھا پانی تھا اور اس دیوال کے پاس کھارا پانی تھا اس لئے اس اسے کو میٹھا در کہتے تھے یہاں کہ اسے کو کھارا در کہتے تھے یعنی کھارے پانی کی جگہ میٹھے پانی کی جگہ اب یہ جو دیوال جو بنائی یہ اٹھارہ سو ساٹھ اندر بریٹیس نے اس کو ٹور دی لیکن یہ دیوال کے اندر ہی آل ٹاؤن اور کھارا چی تھا جو تیس ایکر پر پھیلا ہوا تھا جب کیم سی فور در فرس ٹائم بریٹیس نے اٹھارہ سو باون کے اندر بنایا تو کھاردر کا جو افیشل نام کیم سی اندر تھا گلام حسین کاسم کوارٹر پورے کراچی کو بریٹیس نے چھ بیس کوارٹر کے اندر تقسیم کیا تھا اس میں سے کھاردر کا جو کوارٹر تھا وہ سیکنڈ نمبر کا تھا کھاردر کمپلیٹ لی چوبیس پوائنٹ سینتیس ایکر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر اسمائلی جو میں نے ابھی بتایا علینو جیاند کی قیادت میں دو سو سے دو سو پچاس اسمائلی جو یہاں پر مائیگریٹ کر کے رہری سے آئے تھے یہ لوگ آل ٹاؤن کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا وہ زمین جی ٹی نائن آبلگ ایٹی تھری اس کا پلوٹ نمبر اندر پہلا جماعت کھانا بنایا گیا تھا جو کراچی کا پہلا اور پرانا جماعت کھانا ہے یہاں پر جستی ہوتی تھی کاؤنسل نہیں ہوتی تھی بڑے بڑے لوگ فیصلہ وغیرہ کرتے تھے ایلڈرز وغیرہ تھے اور ان کاؤنسل کے بڑے بزرگ لوگ مکھی اپوائن کرتے تھے تو پہلا مکھی تھا اٹھارہ سو پچیس سے اٹھارہ سو ارتیس تک مکھی داتو چندو وریند اس کے بعد اٹھارہ سو ارتیس سے اٹھارہ سو چوالیس تک مکھی اللہ رکھیا ساجن پھر اس کے اٹھارہ سو چوالیس سے اٹھارہ سو پچپن میں جو مکھی ہوا آتے تھے بھوزروں کے ذریعے امام آگا حسن علی شاہ سپٹیمبر اٹھارہ سو تہتالیس میں آیا جب مکھی اللہ رکھیا ساجن تھے اور اس کے بعد اکٹوبر اٹھارہ سو چوالیس میں مولا نے یہاں دوسری وزیٹ کی تھی کراچے کی اور سب سے پہلے اوفیشل اپوائنٹڈ جو مکھی جس کو امام کے طرف سے اپوائنٹ ہوئی وہ تھا مکھی علی دینا آسانی سن اٹھارہ سو پچپن میں سے لے کر اٹھارہ سو تہتر تک یہ مکھی تھا ایٹین فیفٹی فائی میں پہلا اوفیشل مکھی ڈیکلیر ہوا میں نے بتایا پہلا جماعت خانہ اٹھارہ سو پچیس میں کانگزی بزار میں بنایا گیا تھا اس کے بعد مکھی رمضان اسماعیل کے زمانے میں اٹھارہ سو بیاسی کے اندر اسی ہریس روڈ کے اندر آپ جاؤ گے ایک اور جماعت خانہ ملے گا اور وہ چوار یا کسی اور کا کہنا پانچ مرحائل یا اسٹیجی کے اندر اس کو اٹھایا گیا تھا کھڑا گیا تھا یا بلڈ گیا گیا تھا تو پہلا جماعت خانہ اٹھارہ سو پچیس اور دوسرا اٹھارہ سو بیاسی میں اور تیسرا جس جگہ اس وقت ہم موجود ہیں اس کی فاؤنڈیشن سٹون مولانا حضر امام نے چوبیس مارچ انیس سو ساٹھ میں رکھا اور اعلان کیا اس کو ڈیکلیئر اوپن کیا دو فیبرواری انیس سو ستر میں جب خاردر کا پہلا مکھی مکھی علی دینہ آسانی اٹھارہ سو پچپن سے اٹھارہ سو تہتر میں تھا تو دوسری جو جماعت جو آباد ہوئی جو اتھل بلوچستان سے آئی تھی کراچی سے چہتر مل دور یہ لیاری کے راستے اتھل کے علاقے سے جو جماعت آئی اور یہاں لی مارکٹ کے پاس جماعت بنائی وہاں کا پہلا مکھی تھا مکھی سکھیو تھاورانی اٹھارہ سو چوالیس سے اٹھارہ سو تریپن تک یہ مکھی تھا تیسری اور یہ اٹھارہ سو پینتالیس سے اٹھارہ سو تریسٹ تک مکھی تھا چوتھی جماعت ملیر کی ہے پرانی اور مکھی وسرام تھاور انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو پندرہ تک مکھی تھا پانچ میں پرانی جماعت رمچھولین کی ہے جس کی اوفیشل اگرچہ یہ جماعت کھانا انیس سو اٹھارہ میں مکھی ریمتولا والجی انیس سو پینتیس سے لے کر انیس سو تیتہ لیس تک تو اس طرح پہلا مکھی اٹھارہ سو پچپن میں اگر اپوائنٹ ہوا اس حساب سے تو پریزن جو مکھی اس وقت کھارادر کا جو ہے مکھی اکتر شمشد شرازی کلکلیشن کے حساب سے یہ انیس میں مکھی ہیں اس کے ساتھ کامڑیا ظلفکار علی آشکلی ہیں یہ کھارادر کے انیس میں مکھی ہیں کراچی کے مونیومنٹ اور پرانی چیزیں جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے کھارادر سے ہے سب سے پرانا قبرستان ہے اس میں کافی تاریخی چیزیں ملتی ہے یہ قبرستان حاصل کیا گیا تھا سن اٹھارہ سو چونسٹ میں اور کھارادر کا جو کبرستان دیکھا ہے اس وقت اس کی قیمت تھی سترہ سو دس روپیے دوسری تاریخی علاقہ جو کراچی کا ملتا ہے وہ ٹیکری کا ہے جس کا تعلق کھارادر اور گارڈن سے تھا اٹھارہ سو ستر کے اندر یہ حاصل کیا تیسری جو تاریخی چیز کراچی کی ملتی ہے آغا خان جم خانہ نام 1940 سے پڑا لیکن اس کو پرانا نام تھا پیر جی واری یعنی پیر کی واری یہ اٹھارہ سو بیاسی میں یہاں پر مولانا آغا علی شاہ نے اپنا مکان بنایا تھا کراچی کے انسائیڈ اور آو سائیڈ بہت سے ریمین اور منومنٹ بھی ہے یہاں سے ملیر جاؤ ملیر سے میمن گوٹ آتا ہے میمن گوٹ کے بار چوکنڈ کا قبرستان آتا ہے جہاں پر پرانی قبریں ملتی ہے اس پر خوشکی کے اندر ستر می اٹھ اور اٹھا سیونٹین اور 18 سینچری کی میں نے خود پرانی قبریں دیکھی ہے اور اس کی تصویریں لی ہیں منگو پیر یہ بھی کراچی کے سب برد میں ہے اور یہاں تک گھوڑے پر سوار ہو کر مولانا امام حسن علی شاہ شکار کے لئے گئے تھے اس جگہ پر میں نے find out کیا ہے کہ ایک جگہ ہے جو غیر نے اس کو سنبھالا ہے جہاں پر آگا حسن علی شاہ نے آرام فرمایا تھا وہاں پوجہ پاتر نہیں ہوتی لیکن اعترام من لوگوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حسن علی شاہ خوزوں کا جو پیر ہے ان کی یادگار ہے کراچی سے قریب جرک ہے اور جرک جو یہاں سے نبی ملدور ہے جو اٹھانہ سو تیتالیس میں یہاں پر بہتر اسمایلی شہید ہوئے تھے جس کا ذکر ہم نے اپنے پہلے سیشن میں تھوڑا سکیا تھا مگر اس سے پہلے گلا ملا کا علاقہ دیکھئے یہ تھٹھا ہے تھٹھا کو ہم دو اسٹھوں میں ڈوائیڈ کرے ایک ڈسٹھک تھٹھا اور دوسرا تھٹھا کے پیچھے جو اس کو شاہ بندر کہتے ہیں ڈسٹھک تھٹھا میں سولہ جماعت خانے سولہ گاؤں ہیں ور گلام ساکرو میرپور بوارہ وغیرہ لیکن بادشاہ مسجد کے پیچھے کا جو اس کو شاہ بندر کہتے ہیں شجاول ترکواجہ حسین آباد اور جاتی وغیرہ اس طرح چار جماعت خانے ہیں وہاں پر یہ سولہ جماعت خانے ڈسٹھک تھٹھا میں یہاں ٹورٹل سارے چار ازار اسماعیلی ہے لیکن چار جماعت اور جماعت خانے جو شاہ بندر میں ہیں وہاں آٹھ سو سے بارہ سو اسماعیلی کہا جاتے ہیں اس جگہ پر گلام اللہ کا علاقہ ہے جہاں پر پہلے کھا کے شفاہ آتی تھی ابھی یہ جگہ ابھی ایک تاریخ ہی جگہ ہے یادگار ہے اس جگہ پر غیر کے پاس ابھی یہ آگا حسین آگا امام علی شہد اتار ایک شخص جس نے امام یہاں شکار کے لئے آئے تھے اس نے امام کی میمہ نوازی کی تھی مولا نے اس کو جو تلوار دی تھی وہ تلوار ٹوپی اور جبہ ابھی بھی ان کے خاندان کے اندر موجود ہے اگن آئیے کہ میں نے بتایا کہ کراچی کے اندر پرانا اٹھارہ سے چونسٹ میں جو سترہ سو دس میں جو قبرستان حاصل کیا یہاں پر پرانے سید اور اس کا یہاں پر اس کی قبر ہے اور سید گلام علی شاہ یہاں سید گلام علی شاہ کا آستان ہے کوئی قبر نہیں ہے اس کی قبر اصل کچ کے را کے اندر ہے کسی نے اٹھا کے اگر یہاں پر قبر کے دیا تو یہ منگڑت ہے جوٹی ہے کوئی یہاں اس کی قبر نہیں اور قبر کا ابھی کسی نے یہ بتایا کہ یہاں پر سنگ مرمر وغیرہ لگا کر درگا شریف سید علی شاہ لکھا ہوا ہے یہ دراصل غلط ہے یہاں سے اس کی قبر کو اس کے جسم کو کچھ عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے امانت کے طور پر رکھی گئی تھی کیا تھا تو اس کے ساتھ سیدہ امام بیگم جس کے ہم گران پڑھتے ہیں یہ لاسی میں رہتی تھی آخری میں 1866 میں اس کا انتقال ہوا لاسی کے مقام پر اس کا گھر جگہ وہاں پر موجود ہے سامنے گولرا بیلڈنگ جو ہے لاسی میں اس بیلڈنگ کے گراؤن اس کی جگہ ہے اور اس کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کراچی کی اگن پرانا سے پرانا جماعت کھانا ہمارا یہاں کا خاردر کا جماعت کھانا یہاں پر آپ نے دیکھا پورے دنیا میں پانچ تخت ہے ایک بومبے میں ہے دو اگر اور دار سلام کے اندر ہے میں نے اپنے کلاس کے سیشن کے اندر بتایا تھا یہ غالباً تیرہ اگست کی کلاس میری جو کریمہ آباد کے اندر سیکنڈ فلور پر ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ انیس سو دو کے اندر اس کو اگر میں دوراتا ہوں کہ انیس سو دو کے اندر مولا نے جم کھانا کے اندر جب سب لوگوں کو ایک دربار کیا اور دیدار دیا تھا تو دیدار کے بعد جم کھانا کے بیک سائیڈ پر جو کمپاؤن تھا وہاں مولا نے چند بزروں کے بزروں کے بزروں تھے ان کے ساتھ مل کر ایک گروپ فوٹو لیا جماعت تقریبا تقریبا ہزار بارہ سو کی تھی زیادہ زیادہ پندرہ سو کی ہوگی خاموش سے باہر بیٹھی تھی لون کے اندر مولا نے ان بزرگوں کو یہ فرمایا کہ اب تم جس کمپاؤن کے اندر بیٹھو اور کمپاؤن کے اس طرف یعنی دیوال کے اس طرف سٹیج تھا مولا واپس اپنے سٹیج پر آئے بیٹھے مولا نے فرمایا کہ جماعت اب ہم جا رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد تم پر ہم ایک کام سونپتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر تم اس دنیا کے اندر بہشتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو اگر تم دنیا میں اپنی حیاتی میں فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بعد اس کمپاؤنڈ کے اندر جا کر دیکھنا سب حیران ہوگے کہ یہ ایسے کون سے خوش نصیب بزرگ ہیں جس کے بارے میں مولا نے فرمایا مولا وکٹوریا گاری میں بیٹھ کے چلے گئے سب لائن سے گئے تب حیران ہوگے کہ تیرا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے زمین پر اور وہ بزرگ کی تصویر لوگ اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھتے تھے کسی کو کوئی سایہ ہو کسی کو برکت کی یا کوئی بھی چیز ہو ایک برکت کی علامت تھی یہ تصویر ہمارے خاردر گارڈن ہر جگہ پر ہر گھر کے اندر ہوتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ زمانہ ہے برگر کا یہ زمانہ ہے پیزا کا یہاں یہ پرانی تصویریں کون رکھتا ہے اس لئے یہ تصویر آستے آستے نیو جنریشن کے ذہن سے اٹ گئی لیکن اگر دیکھو وہ تصویر ہر شخص اپنے گھر میں رکھتے تھے لیکن اس تیرہ شخص میں سے آٹھ شخص کا تعلق کھاردر سے تھا میں نام پر ہوں سن اکانیوے کی میمانی کا کام ادھورا کام نو سال کے بعد مشکل سے مولا نے سن دو آزار میں کیا اور ابھی اس کا بھی پورا نہیں ہوا نجانے وہ کب ہوگا لیکن ایک زمانہ ایسا تھا آج سے اسی سال سو سال پہلے کہ مشکل سے بڑے جماعت کے اندر دس سے پندرہ ہارلی بیس میمانیاں ہوتی تھی اور کم میمانیاں کے ساتھ ساتھ کئی مردہ مولا گھروں پر بھی جاتے تھے اور گھروں کے اندر جا کر میمانیاں قبول کرتے تھے چاہے بمبی ہو کراچی ہو تو خرادر میں ایسی پانچ بلنگیں ہیں جس بلنگ میں مختلف لوگوں نے میمانی رکھی تھی جہاں پر ہمارے ارتالیس میں امام نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا اور یہ بلنگ ابھی تک موجود ہے میں آپ کو ساتھ میں امپورٹن چیزیں جو بتانا تھا وہ بتاتا چلو کہ یہاں پر انیس سو ہمارے خرادر جماعت کے چوتھے مکھی تھے مکھی محمد علی گلمانی جس کا پیریڈ انیس سو سے لے انیس سو دس تک تھا امام چیزیں چیزیں مکھی مکھی جو جگہ پر گارڈن در کھانا ہے یہاں پر بڑی بڑی پرسنلیٹیاں ہوئی تھی اور ان پرسنلیٹیوں کا آگین میں اگر نام لوں جس میں مشنری جمع بگت مشنری حسینی پیر محمد جنت علی بگت پیر سبزلی رحیم وزیر رحیم بسریہ وارسیانی گلشکر بھائی علی دینہ آسانی علی دینہ علی محمد وارس محمد رحمو گوادر والے فدو پیرو خالق دینہ وارس فدو بسریہ وارس بندیلی قاسم مکھی حسینی مکھی مامو مکھی غلام حسین ورو اللہ رکھیا مکھی خیم جی لو جی مکھی قاسمانی یا مکھی کاسو مکھی چاگلہ ولی محمد وغیرہ یہ نامور فیمس پرسنلیٹی تھی جس کی خدمت سے آج ہم خاردر کے لوگ اس کا بیج بو رہے ہیں یہی لوگ جو خدمت کی اور جو کچھ بھی کیا ابھی ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں کہ ہم اس کا ایک ایک ڈسکس کرے مگر یاد رہے کہ آج کے خاردر کے لوگ جس چیز پر فخر اگر کرے اور اس کو شکر کرنا چاہئے ان کے باپ داداؤں کی خدمت جو ان لوگ نے یہاں غریب تھے غربت کے اندر پکے دسوندی تھے پکے ایمانی تھے مولا کے گھر کے عاشق تھے یہاں پر اور بھی دو چار نمائع بات جو خاردر کی میں بتاتے چلوں حضور مکھے کا افیشل انڈو پاکستان میں سب سے پہلے ٹائٹل خاردر کے بزرگ کو ملا تھا انیس سو بیس میں یہ ٹائٹل رتو تھاور کو ملا تھا اور اونراری اتمادی کا ٹائٹل فقیر محمد ولی محمد کو ملا تھا اور مالک ال اشتر کا جو ٹائٹل تھا رحیم رحمت اللہ ایک والنٹر تھا یہ تینوں ٹائٹل سن انیس سو بیس کے اندر ملے تھے پرانے جماعت کھانے پہلے ہوتے تھے کوریڈور کے اندر امام کے فرمان سے کئی بزرگ کی تصویریں رکھی جاتی تھی اس وقت مولا کے فرمان سے جن بزرگ کی تصویر رکھی جاتی تھی کوریڈور میں وہ بزرگ تھے وزیر رحم بسریا شہید مکھی خیم جی جس کا تعلق گوادر سے ہے وزیر مکھی میک جی مول جی جس کا تعلق بمبے سے ہے وارس فدو پیرو خالق دینا مکھی اطمادی میر علی اللہ رکھیا وزیر ڈاکٹر پیر محمد ہوت بائی اور پیر سب زلی ابھی یہ تصویروں کی جگہ نیم پلیٹ آپ نیچے سیری سے اترو تو آپ کو یہ دیوال پر ماربل پر لکھے وے ان بزرگ وں کے نام ملیں گے پیر سب زلی جس محمد جعفر نے گوادر بیجا تھا پھر وہاں پر وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ کراچی میں آئے تھے باگا تھا پرانے جماعت تھانے کے سامنے گیٹ کے پاس ان کا گھر تھا انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بائیس تک باگا یہ رہتے تھے بعد میں اس کو سنٹرل ایسیا آفریقا اور پورے انڈیا کا ٹور کے لئے امام کو اپنے ساتھ رکھنا تھا پی سب زلی کی آواز بھی بہت بلند تھی کیونکہ اس سب مایکرو فون نہیں تھا مایکرو فون انڈیا کے اندر سن انیس سو تیس کے اندر آیا تب پی سب زلی کی بڑی ضرور جان بھائی میٹرنیٹی ہوم کراچی کی پہلی میٹرنیٹی ہوم اسمایلیوں کی پندرہ اپریل انیس سو چوبیس سے سٹارٹ ہوئی تھی علی محمد مکھی علی دینا کھوجا اسمایلی گل اسکول گیارہ میں انیس سو چھبیس سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ پیرو خالق دینا ڈسپنسری بانو شالہ جس کو لیڈیز انڈسٹر ہوم کہتے ہیں اور مسافر کھانا سب انیس سو بیس کے آس پاس ہی بنے گئے تھے یہاں پر سب سے پہلے پاکستان یعنی سب سے پہلے خوجا پنجبائی کلب چھبیس میں چھبیس جون انیس سو پانچ میں وجود میں خوجا پنجبائی لائبریری 1st july 1908 کے اندر وجود میں آئی تھی اسمائلی سپریم کاؤنسل 1st june 1910 میں وجود میں آئی تھی لاشی کا مکھی مکھی ہاشو تھاروانی اس کا پہلا پریزیڈن تھا پہلی والینٹر کوپس 3 میں 1919 کے اندر وجود میں آئی تھی اور 1st اسمائلی بینڈ کراچی کی 17 آگست 1927 میں وجود میں آئی تھی 1930 سے پہلے کی جتنی بھی existence جو ہی تھی اس کا میں نے یہاں پر آپ کے پاس short میں discuss کیا تھا ابھی آپ ماشاءاللہ خردر جماعت کھانے کے اندر آپ آئے ہو میں بڑے فقر کے ساتھ کہتا ہوں میرا آپ لوگ جس اپنے سر کو ممتاز کہتے ہو میں بڑے فقر کے ساتھ کہتا ہوں میرا خود کا جنم اس خاردر میں ہوا ہے میں یہاں پر ہی میری پروری سوئی اور بڑے ہم یہاں پر ہوئے اسی جگہ پر رہتے تھے اور میں نے خود 26 سال تک نائٹ سکول کو پر آیا یہاں پھر کارڈن کے طرف کریم آباد اس طرف جانے کا ہوا لیکن ہمارا اصل درخت روٹ جو ہے اس خاردر کو ہم بھولے نہیں اس خاردر جماعت خانے میں ابھی بھی لوگوں کو لگن ہے پیار ہے ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد مولا کا روم دیکھنے چلیں گے وہاں میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا وہاں کیا چیزیں ہیں وغیرہ لیکن اس وقت خاردر کا جماعت خانہ آپ دیکھتے ہو شاید دو سال پہلے دیکھتے تو حیران ہو جاتے اور دو سال پہلے جس نے دیکھا ہے اور آج دیکھا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتے کہ دو سال پہلے کیا تھا اور اب داخل ہوتے ہو کتنا شاندار فوارا ہے فاؤنٹین ہے کتنا سامنے بہترین دیکوریٹیڈ ماربل فاؤنٹین بنایا ہوا ہے اس کا گراؤنڈ وغیرہ دیکھو کتنا بہترین بنایا یہ ابھی ہی اس کا رینوویشن ہوا ہے یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ پریزن مکھی سے پہلے مکھی نجمودین ای گووانی جو یہاں پر موجود ہیں ان کی کوششوں سے یہ کنسکشن کا دوبارہ کام ہوا بات دراصل یہ ہے کہ میری وید آپ کمرا وس کے باس دیکھتے ہو وہاں پر اوورہیڈ پول بن گیا ہے لیکن پہلے نیٹی جیٹی کا پول تھا تو یہاں پر ٹرافک کا اتنا رش تھا کہ سموک اتنا تھا کہ پولیوشن بڑھ گیا تھا جسے اور ساتھ میں زمین کھاری ہے تو کھارت جماعت کھانے کا جو گراؤن فلور ہے اس کا جو لیول ہے کورس ہو چکا تھا یعنی آؤٹ آف آرڈر ہو چکا تھا یہ مکھی صاحب مکھی نجم دن نے اور کاملیا سلیم مکھی شیرلی ان دونوں نے ایک ریزولیٹ میزر اٹھایا اور ستائیس نومبر سن دو ہزار میں اس نے کمیٹی بنائی اور جس کو میں یاد کرتا ہوں اس کمیٹی میمبر کو کہ مکھی آلی جا نجم دن گوانی کھتے کاملیا سلیم مکھی شیرلی آلی ملک شوکت کیو جیسانی رائے مکھی احمد عیسی والیانی وزیر پیار علی کانجی جمال محبوب کشوانی آلی جا انور حاشم صدرود ایف دادوانی کمال ای جویری اور فیروز سورانی وغیرہ وغیرہ اسمایلی آرکیٹیکٹ جو ابھی گارڈن میں رہتے ہیں منصور علی ویرانی کی خدمت لی گئی تھی اور اس کا کنسکشن اور رینوویشن اور ری کنسکشن خاص کر کے گراؤن فلور پر لیا جیس سٹارٹ کیا گیا یہ ان دنوں میں کام شروع ہوا جب اس جگہ پر افغانستان کے مہاجر بھی آئے تھے نیچے اور کئی ایسے پروبلم تھے لیکن ماشاءاللہ بہت کچھ کام ہو مگر ابھی پتا چلا ہے کہ تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسن کام ہو چکا ابھی ٹین سے فیفٹین پرسن کام رہ گیا اور ایک کروڑ سے اباؤ اس پر خرچ ابھی تک میرے انکوائری کے مطابق ابھی تک خرچ ہوا ہے یہ کام جو کمیٹی جو مکھی صاحب نے بنائے دی یہ چھبیس فیبرواری سن دوہزار ایک میں اس نے کام سٹارٹ کیا تھا گراؤنڈ ورک جو تھا یہ مسٹر عبد الملک غلام حسین جعفر خاکی اور سلیم قاسم علی دوسر کی مرد سے یہ گراؤنڈ ورک سٹارٹ ہوا تھا اور ساتھ میں حضرت مکھی سلیم علی محمد ہمارے بچپن کے دوہس بھی ہے ٹیچر بھی ہیں ان کو بھی نہیں بولنا چاہئے کہ ان کی بھی اس رینوویشن کے اندر بڑی زوردس خدمت تھی اینیہاو آج ماشاءاللہ پھر بھی بہترین فل پرفیکٹ اور اچھی حالت کے اندر خردر کی جماعت کھانے کی آپ نے وزید بھی کی اور یہاں پر سب لوگوں کا ہمیں تعاون بھی ملا یہ نہیں کہ آج آئے کلم نہیں آئیں گے جماعت کے اندر ایک دوسری جماعت میں بڑے چھوٹے دین ایسے اکثر پروگرام ہونے چاہئے اور جماعتوں میں آپس ملنا چاہئے ملجول سے یونیٹی دوستی برتی ہے ہمارے یہاں جب یہاں ہم آئے تو یہاں کی جماعت کے چھوٹے بڑے جتنے بھی افراد ہیں سب لوگ بہت خوش ہوئے اور ساتھ میں یہ بھی کہ کب کریمہ باد جردکشن کے یہ ریپا کلاس کے سٹوڈن آئیں گے ٹیلی فون وغیرہ کرتے تھے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں کہ ٹیکڑی کے متعلق میں یہاں پر سپیش کروں اور ٹیکڑی کے متعلق مجھے اور باتیں کروں تو کافی ٹائم لگے کیونکہ اب ہمارا الوکیشن جو ٹائم کا تقریبا میں پچاس منٹ یہاں کھڑا ہو گیا ہوں اور ساٹھ ستر منٹ کام ہو جائے گی اور ہمیں بھی پہنچنا ہاں ہمارے دیسٹینیشن پر اینی ہاؤ میں پانچ دس منٹ اس لئے لے رہا ہوں کہ جماعت کے مخصاب بھی آنا آتے ہیں اور ان کی وہ بھی اپنی دعاوں سے ہمیں نوازیں گے یہ اس کے نوٹس آپ کو ملے ہیں ہنیمون لوج اور ٹیکری کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں یہ اٹھارہ سو انتیس میں انتالیس کے اندر بریٹس نے کراچی کو جب اکیپی کیا تھا اور بریٹس نے اٹھارہ سو تیتالیس کے اندر اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو آرمی کے یہ بریٹس جو تھی یہ منورہ کے راستے کشتی اسٹیمبر کے ذریعے کراچی میں داخل ہوئی تھی اور اس نے یہ پہاڑی دیکھی اور اس کو پسند آئی تو بریٹس آفیسروں نے اپنی ریاشگا کے طور پر حفاظتی طور پر اس جگہ کو پسند کیا سن اٹھارہ سو اکتالیس میں اور بول لگا دیا ہنیمون ہال سن اٹھارہ سو ستان میں جنگ آزادی جب ہندوستان میں ہوئی تھی تب یہاں پر مراتھا جتنے بھی بومبے اور تھانہ کے علاقے میں پکڑے گئے تھے اس کو کراچی لائے گیا تھا اور اس ٹیکری کی اس فوٹ اس کی نیچے کی جو زمین ہے یہاں پر ان مراتھا کو قیدیوں کے طور پر رکھا گیا تھا مراتھا اپنی ہسٹری کے اندر اس ہنیمون لوج کا باقادہ ذکر کرتے ہیں انیس سو ساٹھ کے اندر مسٹر ایڈوین بری نے گورنمنٹ بریٹیس گورنمنٹ سے یہ ٹیکری کا ایسا اکیس سال کے لیس پر لیا تھا اور اس کا رینٹ تھا کرایا تھا پچھتر روپیہ سالانہ پر ایئر پچھتر روپیہ اس کو دینا تھا اور اس کا نام ایڈوین بری نے رکھا بری کلیف بری کلیف ہنیمون لوج پھر انیس سو باسٹ کے اندر بریٹیس نے کولاپور کے چیمہ ساپ کو توفہ پیش کرنے کے گرس سے ساڑھے تین ہزار روپے میں یہ ٹیکری کا پلوٹ کھڑی دا اور بعد میں یہ مستر نونن کری نے ایک لادک دامانی اس کی قیادت میں 20 کبھی 40 گارڈن کی والینٹر عورتیں پانی بھر کر سر پر گھڑا رکھ کر بریٹو روڈ سے نکل تھی اور جس کو آج ہم ہولی فیمیلی ہوسپیٹل کہتے ہیں وہاں پر یہ لوگ لائن سے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی پھر یہاں سے دوبارہ اٹھتے اور لائن سے داؤت پوٹا رول صدر کے پاس امپریس مارکی جہاں شٹارٹ ہو وہاں پر یہ عورتیں بیٹھ جاتی تھی آرام کرتی تھی پھر اس کے بعد یہ سیدھا ٹیکری کے طرف جاتی چالیس عورتیں گارڈن سے پانی بھر کر ٹیکری لے جاتی اور ٹیکری پر اوپر سے لیڈی علی شاہ ان عورتوں کو آتے ہوئے دور سے دیکھتی اور دعائیں دیتی اکثر لیڈی علی شاہ ان کے ایک ایک سر پہ ہاتھ رکھتی تھی دعائیں دیتی اور فرماتی کہ کیوں نہ تم لوگ ایسا کرو کہ سب عورتیں نیلے رنگ کے کپرے پینو نیلے رنگ کے کپرے پینو تاکہ میں ٹیکری کی پہاڑی کے اوپر سے دیکھوں کہ نیلے رنگ کی ایک پٹی ایک ٹرین میرے طرف آ رہی ہے اور دیکھتے ہی میں تمہارے حق میں دعائیں مانگنا شروع کروں یہ جگہ اس کو الگ الگ اسماعیلی جو کھیدیباری کرتے تھے امام کو فروٹ کوئی عورت امام کی خواہش کے مطابق کوئی بھی آئیٹم وہاں پیش کرتے تھے اور بری فخر میسوس کرتے تھے کہ امام جب اس کو قبول فرماتے تھے امام آگا علی شاہ رہا تھا یہاں لیڈی علی شاہ کے ساتھ رہنے لگے یہ جگہ پر سن اٹھارہ سو ستتر میں سارے پانچ بجے شام کے وقت مولانا امام سلطان شاہ کی ولادت ہوئی میں تاریخ دوراتا ہوں دو نویمبر اٹھارہ سو ستتر اسی دن کراچی میں پہلی مرتبہ ٹیلی فون فیسلیٹی شروع ہی تھی اسی دن دنیا میں پہلی مرتبہ بیڈمینٹن کی گیم کھیلی گئی تھی for the first time بڑی پریشان رہتی تھی اور ڈاکٹر ڈگن کر کے ایمپریس مارکی سے ڈاکٹر کو وکٹوریا گاری سے لائے گیا اور بیماری برتی گئی یہاں تک کہ پتا چلا کہ ان کو نمونیہ ہوگی کیونکہ شہر کے اندر جو گرمی ہوا ہوتی تیکری کے اندر کو ڈیفرنٹ دو ڈای مہینے کی عمر تھی اور اس کی وجہ سے ایمام یعنی نمونیہ ہو گئی اور نمونیہ برتا گیا اور یہاں تک کہ ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی کہ یہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں ماں کا دل تھا بڑی پریشان رہتی تھی رونا شروع ان دنوں میں گارڈن کے اندر امام حسن علی شاہ دیدار کے لئے آئے تھے اور چودہ میمانیہ تھی کراچی کی وہ اس کو اٹین کر رہے تھے تو لیڈی علی شاہ اپنے گھر کے ٹیکری میں کسی کام والی کے حوالے مولا کو کر کے اپنے بچے کو کسی کام والی کے حوالے کر کے خود ایک اور کام علی کے ساتھ وہاں سے پیدل چل کر گارڈن آئی ہے اور دیکھا کہ میمانی کا کام کر رہے تھے امام تو امام کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہوگی لیڈی علی شاہ اور عرض کرنا چاہتی تھی لیکن موقع نہیں ملا ماں تھی پریشان تھی اب یہاں اس نے سنا کہ مولا کے پاس کوئی میمانی لاتا تو کسی کو مولا دعا دیتے تھے کسی کو تندرستی کی دعا دیتے تھے کسی کو روزی روز گار میں برکت اس کی دعا دے وے کسی بیمار کی شفا کے لیے دعا دے وے کسی کو کسی کی بزنس کے لیے دعا دیتے تھے اور جب چودہ میمانی ختم ہوگی تو پیچھے مر کے دیکھا تو لیڈی علی شا پوشا کھیریت تو لیڈی علی شا نے کہ آپ کا پوتا اس وقت زندگی اور موت کی کشم کش میں مبتلا ہے آپ سب کو دعائیں دیتے ہو ان کے لیے بھی دعائیں کرو تو مولا نے فرمایا آگا حسن علی شا نے کہ دیکھو تم ماں ہے اس وقت تمہارا پیار کہہ رہا ہے تمہارے اندر تو تمہاری اولاد کے لیے جو پیار ہے وہ ہی کہہ رہا ہے اگر تجھے تیرے بچے سے محبت ہے تم چاہتی ہو کہ تیرے بچے سہتیاب ہو تو ایسا کرو روزانہ ٹیکری سے آؤ اور سات دن تک میرے جماعت کھانے میں جارو نکال سات دن جارو نکال ہوگے میری دعا ہے آٹھ میں دن تم اپنے بچے کو ہست آوا دیکھو گے ایسا ہوا روزانہ آب مگر یہ جارو نکال تی جائے بلکل آئے اور اس کے پر عمل کیا اور براب سات میں آٹ میں دن دیکھا اس کا بیٹا نہ بیماری سے بھی نجات ہوگی اور ہست ہوا دیکھا اب لیڈی میں یہاں پر ایک بات کرو کہ لیڈی علی شاہ کا ایمان بڑھ گیا کہ جماعت کھانے میں منت کرنا کہ یا مولا میرا یہ کام کر لے میں تیرے گھر میں جارون نکال گی یا یہ کروں گے یعنی جماعت کھانے کے اندر تو وہ سب سے بہترین منت ہے تو لیڈی علی شاہ کو اس کے پر اتنا ایمان بڑھ گیا کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈی علی شاہ جماعت کھانے کی جو سیریا تھی اس کو اپنے بالوں سے بھی ساف کرتی تھی وہ سمجھ تھی کہ اس میں کیا طاقت ہے 1935 کے اندر ایسا ہی ہوا کہ پونہ کے اندر مولا نے امام سلطان موشا یروڈا پہلے سے نکلے تین چار اخبار نویس مولا کے ساتھ تھے مولا کو جماعت کھانے میں ایک فائل کی ضرورت پڑی چار یا تین اخبار نویس تھے ان کو امام اپنے ساتھ لائے کہ چلو جماعت کھانے کی آفیس میں میں تمہیں فائل دوں مسلم لگ کوئی ایک میٹر تھا تو اخبار نویس کو جماعت کھانے دن کے وقت لے آئے تقریبا دوپیر کے گیارہ بارہ بجے ہوں گے اب یہ اخبار نویس نیچے کھڑے ہو گے تو اس وقت جماعت کھانے کی فرسٹ فلور کے اوپر آفیس تھی تو مولا نے ان کو کہا کہ تم رکو میں اوپر جاتا ہوں اور فائل لے کر خود آتا ہوں تو دیکھا کہ جماعت بائی کے سوائے جماعت کھانے میں کوئی نہیں تھی مگر سیری کے اوپر دیکھا کہ اس کی ماں لیڈی علی شاہ اپنے بالوں سے جماعت کھانے کی سیری صاف کر رہی تھی ماں کو فارسی میں کچھ بیٹے نے کچھ کہا ماں نے وش کہا سائیڈ سے نکل کر اوپر سیڑھی پر آیا فرس فلور پر فائل لے کر واپس اوپر سے نیچے آیا اب پریس ریپورٹر نے دور سے دیکھا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ماں ہے یا کوئی ہے لیکن ان لوگ نے یہ سب دیکھا دوسرے دن ان لوگوں نے اخباروں میں یہ لکھا کہ جب بھی ان کا امام گزرتا ہے تو ان کی عورتیں بالے بچھا دیتی ہے سمجھے بات یعنی ابھی تک ان کو سمجھاؤ تو بھی یہ سمجھ تک لیکن ایک چول کیا بات تھی میں آپ کو بتا دی وقت کے مناسبت یعنی میں نے گین کیا کہ یہ کہ میں بتاؤ تو اس طریقے سے اس کے ہنیمون لوج وغیرہ کے نوٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس اور یہ نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے میں بری اپنی میٹھی نظروں میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اپنے قبضے میں رکھے اپنی رحمت میں رکھے ہماری عرض و اممگ پوری کرے مولا ناومدی سے بچائے کرز بیماری اور ٹینشن سے بچائے مولا صبر سے مالا مال کرے آپ کو برکتیں دے وے آپ کو تندرستی دے وے آپ کو موتاجی سے بچائے اپنا زہری باطنی نورانی بیبار نصیب حائز زندہ سلوات پری اللہم سلیلہ